ہاں بلکل نہیں یہ ستیاغرہ کی کہانی جب میں راج نیتی شوٹنگ کر رہا تھا اس وقت لکھی جا چکتا ہے یہ تو دلی میں راج نیتی اور ساماجی کاندولن ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ جنتر منتر ہو یا پھر رام لیلا میدان لیکن اگر روپہلے پردے پر آپ کو ستیاغرہ دکھائے دیئے تو آپ کیا سوچیں گے آپ یہی سوچیں گے کہ کیا یہ ایک ریالیٹی سینیما ہے کیا ریال لائف کی کسی پریڑنہ کے آدھار پر سینیما کو تیار کیا جا رہا ہے ستیاغرہ ریلیز ہونے والی ہے اور بگ بی یعنی امیتاب بچن اور پرکاش جہاں صاحب جو کی اس کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں سب سے ملے پرکاش جی میرا سوال آپ سے آپ کو یاد ہوگا آر اکشن جب آئی تھی تب انہا آجارے کا اندولن پیٹ پر چڑ رہا تھا اگر اس کا ہی مہینہ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس سے پریڑنا ملی کہ اس پبلک سینٹیمنٹ کو اب بھنایا جائے اور آپ نے اس کے آس پاس ایک کہانی تیار کر لی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہا کی کہانی نہیں ہے کھوڑی پریڑنا تو ملی ہوگی کہیں نہیں نہیں پریڑنا تو ہر چیز سے ملتی ہے سماج میں جو بھی ہو رہا ہے آپ سے ملتی ہے آپ کے خبروں سے ملتی ہے سوشل میڈیا سے ملتی ہے ہیڈ لائنز سے ملتی ہے کہیں کونے میں دبی خبر سے ملتی ہے پریڑنا کا سروت تو ہر جگہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ستیاغرہ کی کہانی جب میں راج نیتی شوٹنگ کر رہا تھا اس وقت لکھی جا چکی تھی اس کے پریورتن روپ پریورتن جرور ہوئے کیونکہ یہ ایک گلوبل فینومنن ہے کہ جب آپ سمردی آئے گی تو سمردی سے پھر ساماجی وکار آئے گا اور کہیں نہ کہیں پھر پروٹیس شروع ہوگا جو ہمارے پورے وشو میں آپ نے دیکھا چاہے وہ مشر ہو چاہے وال سٹریٹ ہو چاہے وہ لاتین امریکن کنٹریز ہو چاہے ساؤت ایسٹین کنٹریز ہو بانگلہ دیش ہو اور انہا جارے جی کا موپمنٹ ہو تو یہ ساماجک ودرو ساماج میں ایک دوسرے ہمیشہ ایکوالائز ہونے کی جو پریورتی ہے وہ سنگھرش کرے گی اور یہ ہوگا ہی ہوگا تو یہ کہانی ستیاغرہ جو ہے اس کی ہے اور یہ میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ انہا جی کا اندولن بھی اس بیچ میں ہوا جو باقی لوگوں کے بیچ میں سوشل میڈیا کے وجہ سے جو ینگ انڈیا ایک ساتھ جڑا جو نربھے کانٹ کے وجہ سے انڈیا گیٹ پہ آپ نے دیکھا کہ زوم ینگ لوگوں کا وہ کسی انہا ہجارے یا پولٹیکل لیڈر یا کسی آئیڈیولوجی سے ڈریون نہیں تھا وہ اپنے آپ کی ویتھا تھی جس میں کی ہمارا یوتھ آکے سامنے آیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیبل پہ ماس پولٹیکل موفمنٹ تھا جو اب دھیرے دھیرے جاگروک ہو رہا ہے اور میں اس دیش کا یوہ جو ہے اپنے آپ کو پولٹیکلی انگیج کر سکے اس کے لیے ایک تلاش جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ ہوگا کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ڈیموکریسی اپنے آپ جب وہ بھرتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی سامنے آتے ہیں اور ستیاغرہ واقعی میں پوچھیں تو اس دیش کی یوہ پیڑھی کے ساتھ ہمارا سمباد ہے یوہ پیڑھی کے ساتھ سمباد سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یوہ پیڑھی اس دیش میں پیسٹ فیسدی یوہ ہیں اور اسے یوہ کا دیش کہا جانے لگا ہے آپ کو لگتا ہے یوہ میں اتنا اکروش ہے کہ وہ سچ کی بھادشاہ کو پہچانتے ہیں اپنے اندر کے درد کو نکالنے کی چھمتا رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کرنے لگے ہیں دیکھا نہ ابھی آپ نے جب یہ گینگ ریپ کا حدثہ ہوا میر بھائے کے ساتھ تو جیسا کہ پرکاز جی نے بتایا یہ کسی پولیٹکل آئیڈیالوجی سے پریلت نہیں تھا یہ تو یوہ پیڑھی جو تھی اپنے آپ انہوں نے اس درد کو سوچا سمجھا اور ویپت کیا دلی کی سرکوں میں آ کر کے سردی میں لاتھی کھائی پانی کے وارٹر کیننز سہے تو یہ کسی پولیٹکل آئیڈیالوجی سے تو پریلت تھے نہیں اپنے آپ بڑھ کر کے آ رہے ہیں کہیں نہیں کہیں ان کو یہ لگا تھا کہ اس کو ویخت کرنے کی اب آوشک تا آ گئی ہے پرویوز میں ہم نے دیکھا کہیں پہ کرپشن کی بات بھی آتی ہے اور ایک نیتہ اس میں کرپشن کی بات کہتے ہیں اور آپ اس کے خلاف ایک آندولن یا ایک ستیہ گرہ شروع کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس سسٹم میں کرپشن کتنا اس سسٹم کو کل کر رہا ہے کرپشن تو کہیں بھی دیکھیں کسی بھی ویوہ سائے میں اگر وہ تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے برا لگتا ہے ہم سب کو اور اسے آوشک ہے کہ اسے نکالا جانا چاہیے اس کا ویروت کرنا چاہیے فلم کی کہانی میں بھی ایسی ایک پچھا وستائے آ جاتی ہیں یا کیسے درش آ جاتے ہیں چرطروں کی بیچ میں کچھ ایسے وشائر بڑھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک یہ مدہ بن جاتا ہے کہ یہ جو ایک پاتر ہے جس کی بھومی کا میں نبھارا ہوں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر ایک اندولن کرنا چاہیے شانتی پورا شانتی پورا یہاں بڑا سوات سبچاگرہ کے انت میں بھی ارون کی جیریوال کی طرح عام آدمی پارٹی تو نہیں بن جاتی ہے دیکھیں عام آدمی پارٹی کا بننا اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کا ہونا بلکہ صحیح بات ہے اچھی بات ہے لیکن ایک اندولن مر جاتا ہے ساتھ میں یہ بھی مطلب کہنا آپ کا صحیح ہے بھر یہ ریاکشنز اور پرتکریائیں ہیں تو یہ ہوتی ہی رہیں گے ضروری یہ ہے کہ آج دیش کا یوہ برگ جس کا آپ نے کہا آپ نے خود ہی کہا کہ سیکسٹی فائی پرسنٹ پپولیشن ہمارا انڈر تھرٹی فائیو ایج ہے یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل انگیج کریں کیونکہ یہ دیموکرسی ہمارا منتر ہے دیموکرسی ہمارا طریقہ ہے اور دیموکرسی کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ وہی راستہ ہے پریورتن کا تو اس لیے اگر عام آدمی کی پارٹی بنے یا کوئی دوسری پارٹی بنے یا صرف ہم پولیٹیکل انٹرونشن کریں on a mass scale as young people from India even that is good enough and that I think is happening وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ چھوٹے سی بات ہو ابھی جو ایک گورنمنٹ کا ایکشن ہوا جس میں درگا شکتی کو سسپنٹ کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا کی مطلب انٹرنیٹ پہ ماس میڈیا اور جو جو سوشل میڈیا ہے کہ اس پر مطلب ایسی باڑھ لگی کومنٹس کی اور چیزوں کی اور کہاں جگہ جگہ اس کے بیروت پردرشن کیے گئے تو this is what is needed پہنے کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک آدمی سوچتا تھا روش ہوتا تھا ہر آدمی سوچتا تھا لیکن جوڑتا نہیں تھا آج وہ سنو بال کی طرح جو ہے وہ منٹو میں and thanks to you آپ کے پروگرامز ہیں اور آپ کی چیزیں ہیں اور جو ٹیلی میڈیا ہے وہ ایک ایک چیز کو اندر کی بات کو نکال کر کے لے کے چلا آتا ہے کہ وہ آدمی informed ہے informed ہے تو روش میں آتا ہے اور جو لیاتا ہے تریسکر جو اجپ میں ہوا کائیرو میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک ایس ایم ایس گیا جی بالکل اور اس کے بعد انٹرنیٹ پرانتی ہو گئی یہ بھی کہتے ہیں ایک ہی ایس ایم ایس کے دوارہ لاکھوں لوگ وہاں اکت رہو گئے کہیں نہ کہیں اس مادیم کا ایک شکتی جو ہے اس کو پہچان رہے ہیں کیا ستیاغرہ لوگوں کو جس پولٹیکل انگیجمنٹ کی بات پرکاش جی کر رہے ہیں یوان کو سماج کو سماج کی طبقے کو سبھی طبقوں کو پولٹیکل انگیجمنٹ کیلئے پریلیت کرتی ہے پریلیت کرتی ہے کہ کیا آپ اپنے ادھکار کو جانو اس کی رکشہ کرو یہ کہانی جو ہے یہ کیول اسی وشے پر نہیں یہ کہانی ایک پتہ پتر کی کہانی ہے ایک پتہ جو اپنے پتر کو کھو چکا ہے ایک پتر جو پتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے بیچ کئی ایسی پریسے کیا آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ستیاغرہ کا ایک آندولن انت میں جا کر کے ہوتا ہے یدی کوئی ورگ درشک ورگ کسی بھی ایک بھاونہ کو جو کہ اس میں وقت کی گئی ہے اس سے پرہاوت ہوتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اس وشے سے ایک ہی پرہاوت ہو میں تو نہیں سمجھتا ہوں جس لیے ہم لوگ فلم بناتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دماغ میں یہ بات اوش رہتی ہے کہ ہاں یہ ایک اچھی بات ہے یدی اس کو کہیں گے تو یہ درشک ہیں ان کے من کو یہ اچھا لگے گا شاید ان سے کچھ لوگ پریریت بھی ہو پرکاش جی نے کس وجہ سے اور کیا سوچ کر کے اس وشے کو پر یہ فلم بنائی یہ وہ سوائم جانتے ہیں اور وہ سوائم آپ کو بتائیں گے لیکن اگر کوئی بات ہماری فلموں کے اندر ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریریت بھی ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بنا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کارینا کپور جیسی مین سٹریم ہرین کو آپ ایک ریپورٹر بناتے ہیں کیا آپ پر لگتا ہے کہ اس طرح کی سکرپ میں کیٹرینا کو آپ پریریتی کے اندر ایک پولیٹیکل تھریلر میں استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی سکرپ کے اندر بھی گلائمر کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ اپنی ہی جات کی لوگ ان کی نندہ کر رہے ہیں میں نندہ نہیں کر رہا ہوں میں گلائمر کے باتے ہیں آپ سوال بہت خوبصورت ہیں بلکل جی آپ اپنا گلائمر خود نہیں سمجھتے ہیں جی بلکل اور جتنی بھی بلائیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اس ویرسائے میں وہ سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت سوال یہ ہے کہ اچھے کلائکار کے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کلائکار کیا ہوتے ہیں ہمارے سندیش کے واحق ہوتے ہیں اور جتنی ان کی پاپلارٹی ہوگی ہمارا سندیش اتنا پھیلے گا تو ہم اس طرح سے اچھے کلائکار پاپلر کلائکار ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور بھاگشانی ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ ہماری کہانی میں بشواس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اس کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے میں ہمیشہ اس طرح سے سوچ کر کے چلتا ہوں کرینہ کترینا عجی دیوگن بچن صاحب سر یہ سب بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ایکٹرز ہیں اور یہ ہماری جیسے کہانیوں کی میں کام کرنے کے لیے جڑتے ہیں اس سے بڑی بھاگشانی بھاگے کی بات کیا ہوسکتی ہے دوسری فلم ہے سر آپ کی ان کے ساتھ پہلی آرکشنٹ دوسری یہ ہے کیا لگا ان دونوں فلموں میں ان دونوں کے بیکگراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے پرکاس جی کی سٹائل آف فانچننگ اور سٹائل آف ورکنگ کو دیکھتے ہوئے مرپال جیسی جگہ پہ شوٹنگ کی ہے جس سے آپ کا بڑا ایموشنل لگاؤ ہے جا جی کیا پریوار وہاں رہ کرتا تھا تو کیسے آپ دیکھتے ہیں لوکیشنز کو پرکاس جی کی تھارٹ پروسس کو ان کے سٹوری سیلیکشنز کو کیونکہ آپ سکرٹ کے بارے میں بہت چوزی ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہا یہ بات صحیح ہے کہ پرکاس جی جو رشعہ پر کبھی بھی کوئی کہانی لکھتے ہیں یا ہمارے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے اور یہی ایک لگاؤ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بار بار کام کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس وشعہ کو یہ چنتے ہیں اس کے اوپر ان کا ریسرچ جو ہے ان کی اپنی جگیاسہ جو ہے اس کے پرتی بہت زیادہ آدھیک رہتی ہے ہم میں نہیں رہتی تھی تو ان کے ساتھ کام کر کے اس مادیم کے بارے میں اس وشعہ کے بارے میں ہمیں زیادہ ایک جانکاری ملتی ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی اپلب دی ہے اس دوران جب یہ اپنی پٹکتہ سناتے ہیں ہمیں یا جو بھی یہ چریتر ہمیں دیتے ہیں اس کے بارے میں تو اس بحث ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا اس کا بیہیوئر کیسا ہوگا یہ کیسے اپنے آپ کو پرستود کرے گا اس دوران جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان کی چکشہ جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے تو وہ سن کر کے ہمیں بلا چھا لگتا پرینہ بھی ملتی ہے ساتھ ساتھ لیکن ساتھ ساتھ ہماری اپنے جو ایک گیان کے جو ایک ہم کو پرابتی ہوتی ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ارگنائز پروڈیوسر ڈریکٹر ہے دنڈا لے کے خود بیل بھگاتے ہیں میں راجمیتی میں دیکھتے ہیں نکاشہ دنڈا لے کے خود بیل بھگا رہے ہیں میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ عام طور پر دنڈا لے کر بھگانے کی آوشک تپاتی نہیں ہے انہیں زیادہ اتنے ارگنائز ہیں کی سارا کام جو ہے وہ بہت ہی نیمت روح سے وہاں پر ہوتا ہے تین چار مہینے پہلے سے جا کر کے یہ بھوپال میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو لوگ بھی چاہے وہ بہت چھوٹی ہے یہ بھومی کا ہو ان کے ساتھ یہ یہ ورکشاپ چلاتے ہیں ان کو شکشا دیتے ہیں کیا ہوگا کیسے کیمرہ چلے گا آپ کو کیا کرنا ہوگا اس لئے جب شوٹنگ شروع ہوتی ہے تو کہیں بھی کسی بات کسی چیز کی ولم نہیں ہوتا ہے دیر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اب وہ ٹھیک نہیں کر رہا یہ ٹھیک نہیں کر رہا سارا کچھ پہلے سے پرپیر ہوا ہوتا ہے سمیں سے کام شروع ہوتا ہے اور سمیں سے پہلے آنت ہوتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کسی بھی کلاکار اور کے کارگرائز ٹھیک میں سب کام ہوتا ہے بھوپال کی آپ نے بات کی بھوپال تو ہمارا ہم وہاں کے جمائی راجہ ہیں کیونکہ بڑا عادر صدکار ملتا ہے جائے کی وجہ سے لیکن ویسے بھی بھوپال شہر جو ہے وہ بہت ہی سندر شہر ہے اور وہاں کی لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ سندر جس طرح سے ان کا سبھاو رہتا ہے ہم لوگوں کے پرتی ایک شوٹنگ کرنے کا محول جو ہے وہ بہت بڑیہ بن جاتا ہے وہاں پر لوگ بڑا عادر صدکار کرتے ہیں سنے اور پیار دیتے ہیں کبھی بھی کہیں بھر بھی دو فلمیں ہم کر چکے ہیں وہاں مہینوں وہاں رہے ہیں لگاتا کبھی بھی کوئی ایسا آپسر نہیں آیا جہاں ہمیں کسی بات پر ناراضگی ویخت کرنی ہو یا کہنا ہو کہ یہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا ہمیشہ بہت سواگت کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کہ سنما جو ہے یہ ایک مادیم ہے جہاں پر کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں ہماری جن کا ہم کو عادر کرنا ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں تو ستیاغرہ کی تیم سے ہماری بات یہ جاری ہے فلحل رکھیں گے ایک بریک کے لئے کیا آپ نے ایسا تو ہی ایڈنٹائیزن موڈی کی کیلئی کیا ہے نا بالکل نہیں وہ ستیاغرہ کی کہانی جب میں راجمیتی شوٹنگ کر رہا تھا اس وقت لکھی جا چکے کیا آپ نے ایسا تو ہی ایڈنٹائیزن موڈی جی کیلئی کیا ہے نا بالکل نہیں وہ ستیاغرہ کی کہانی جب میں راجمیتی شوٹنگ کر رہا تھا اس وقت لکھی جا چکے پرکا جی دو بڑی چیزیں پہلی بات تو یہ کہ نیٹ پر بڑی چرچہ تھی کہ آپ امیتا بچن جی عجی دیو گن جی کرینہ کا پورج آپ کا پورا خروہ ہے وہ انہا ہزارے کے ساتھ سوٹنسٹرہ دیوز کی پریڈ میں شامل ہونے نیو یوک جائے گا لیکن انتو مومنٹ پر اس کو رد کر دیا گیا اور دوسری یہ کہ آپ انہا کے لئے ایک سکریننگ رکھنا چاہتے ہیں دونوں میں کتنی ستیت ہے دونوں ہی باتوں کا گیان آپ کے مادہم سے ہی مجھے مل رہا ہے نہیں انٹرنیٹ کے مادہم سے مل رہا ہے میرا تو کوئی وہ نہیں تھا سر آپ کا کوئی پاک ہم لوگوں میں سے کسی کا کوئی ایسا اتنا بتا دیں کہ ہر ورش نیو ناوت میں جو کی ایک انڈیپنڈنگ پریڈ ہوتی ہے اس کے لئے نیمندرہ نوش آتا ہے جا پائیں یا نہ جا پائیں یہ دوسری بات ہے اور کئی بار ہم گئے بھی ہیں ایک دو بار پہلے وہ بھی آئے ہیں نہیں اتنا بتا دیں کہ ہر ورش نیو ناوت میں جو کی ایک انڈیپنڈنگ پریڈ ہوتی ہے اس کے لئے نیمندرہ نوش آتا ہے جا پائیں یا نہ جا پائیں یہ دوسری بات ہے اور کئی بار ہم گئے بھی ہیں ایک دو بار پہلے وہ بھی آئے ہیں نہیں ہمارے ساتھ لیکن اس کو اس فلم کے ساتھ جوڑنا یا اس وشے کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے یہ کوئی ایسی چرچہ نہیں تھی تب ہی پتا چلا وہ وہاں گئے تھے اور ان کا بڑا صدقار ہوا بہت آدھر ہوا اور یہ بڑی اچھی بات ہے جہاں تک انہا جی کے لئے سکریننگ رکھنے کا ہے کہ وہ فلم سینسر ہو چکی ہے وہ جب بھی چاہیں گے تب بھی سکریننگ رکھی جا سکتی ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ دیکھنا چاہیں گے ان کی پرتکلیاں آپ دونوں اس فلم کے بارے میں سب کی پرتکلیاں دیکھنا چاہیں گے سب کی پرتکلیاں دیکھنا چاہیں گے جتنے دیش کے ناغرک ہیں ہم متسوق ہیں ہم نے فلم منائی ہم چاہتے ہیں لوگ دیکھیں اور ایکسپٹ کریں اسے یا ان کی جو بات ہوگی اس کو سنیں ہم پرکا جی چونکہ ستیاغرہ کا معاملہ ہے اور راجنیتی کا پریپیکش ہے میں جانا چاہوں گا کہ انہ کے اندولن سے جو پارٹی نکلی ہے آپ دونوں سے عام آدمی پارٹی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا یہ لانگ رن میں چل پائے گی کیونکہ ابھی تو پہلا ایسے ٹیسٹ ہوگا اس کا دلی ویڈان سبہ چناؤں میں راجنیتک ویشلیشن تو کرنے کی شمتہ مجھ میں ہے نہیں آپ خود راجنیتی کے کھلالی رہے ہیں آپ نے خود دو لوگ سبہ الیکشن سے تھوڑا سا اس کو بدلنا چاہوں گا میں نے الیکشن میں بھاگ جرور لیا تھا لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی راجنیتک پارٹی کو انڈورس نہیں کیا نہیں کسی پلیٹ فارم پہ آئے نہیں کسی ایڈیولوجی کو میں سب میں میرے اتنی ہی جگیاسہ اتنی ہی جیسے آپ سٹوڈنٹ رہے ہیں راجنیتک کے ویسے ہی میں بھی ہوں ہاں میں نے ممبر آف پارلیمنٹ کا جوب جرور چاہا تھا اور اس جوب کی کوالیفیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ الیکشن لڑیے اور جیت کے آئیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگر میں اس پوزیشن میں آؤں تو جو ریسورسز جس کو ایکسس ہوگا مجھے ان کو میں لے کر کے اپنی کنسٹیچیونس سے ملے ان کو کچھ اچھا کام کر کے دکھاؤں پانچ دس سال تو وہ سمیہ بیٹھ گیا وہ سمیہ نکل گیا اور راجنیتی میں کبھی اسکیز می نہ رہنے کا ارادہ تھا نہ کبھی رہنے کا ارادہ ہے ہاں میں ایک جاگروک سٹیجن کی طرح جو بھی راجنیتک موومنٹس ہوتے ہیں اس کو ابزرب ضرور کرتا ہوں اپنی کہانیوں میں ضرور پیروتا ہوں کیریکٹرز جو راجنیتی سے ہیں اور اس وقت کی جو راجنیتک پرستیتی ہے اور جیسے جیسے پاتر ایکٹنگ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر وہ حاصل پرستیتی جرور ہے کہ جن ورگشیوں پر لے کے لڑائی چل رہی ہیں جھگڑے چل رہے ہیں اور جس طرح کی لیپ آپ ہوتی چل رہی ہیں بلکل بھول گئے ہیں کہ یہ لمبا چوڑا دیس ہے اور اس میں جو جو ایک ورگ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی تھوس کام اٹھایا جائے تو نہ وہاں تھوس کام ہو رہا ہے اور نہ اوپر جو ایکانومی ہماری سیدھی چلنے چاہیے سدھرنے چاہیے وہاں تھوس کام ہو رہا ہے تو یہ حاصل پرستیتی ہے روپیہ گرتا جارہا ہے اور مہنگائی بڑھتی جارہی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا اس پر بھی ایک سبتی اگرہ ہونا چاہیے جیسے دامنی جیسے ایموشنل شیوز پر ہم باہت تو آ جاتے ہیں یقین جو چیزیں ہیں دھیرے دھیرے ہماری ایکانومی کو برباد کر رہی ہیں ہمارے سسٹم کو برباد کر رہی ہیں ہمارے آج نبی روپی کے لوپیاج ملنے لگا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی کو لے کر بھی ایک سبتی اگرہ کی ضرورت ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ اور پرکاج جی آپ سے آگرہ ہے کہ آپ اس وشے پر بھی ایک فلم ملائیں نہیں تو اور مجھے بھی ایک بھومکہ دیں اس میں کام کرنے کی اور اس کا سینٹرل کیریکٹر رہنا چاہیے یہ پیاج چیکی رکھی اس کا پیاج نبی روپے کلو بڑا پیاج اور چھوٹا پیاج بڑا پیاج اور چھوٹا پیاج ایسا انمان ہے کہ سو روپے تک پہنچ جائے مطلب آپ کو ایک بیٹس پاؤنڈ چاہیے یا ایک کلو پیاج چاہیے ایک کلو پیاج چاہیے بتا ہی حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو آیا تھا سر جس میں آپ موڈی جی کے ایک چھوٹا سا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے دکھ رہے تھے کہ دیش کو کیسے نیتا کی ضرورت ہے حالانکہ نہ بی جے پی نے اس کو انڈورز کیا نہ نارین موڈی صاحب نے انڈورز کیا لیکن اس میں آپ کی آواز جیسے ایک آواز پرتیت ہوتی تھی کیا آپ نے ایسا کوئی ایڈورٹائزمنٹ موڈی جی کے لیے کیا ہے نہ بلکل نہیں بلکل نہیں میں پہلی بار سن رہا ہوں میں میں آپ کو اس کی کلپ بھیجوں گا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ہمیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے اس کا جو پرنام ہوتا ہے لیکن اب کیا کریں کئی بار بیدیش میں ایسا سنا ہے کہ لوگ اپنی آواز کو اپنے نام کی اپنے سگنیچر کو کوپی رائٹ کوپی رائٹ کروا لیتے ہیں اور ایک آت بار کچھ جو لوگ جو لیگل لوگ ہیں انہوں نے کہا بھی کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تو بھی ایسا سوچا نہیں کیونکہ میں زیادہ مہت دیتا نہیں ہوں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس کا دروپیوگ ہو رہا ہو یا ایسا دروپیوگ ہو رہا ہو تو کسی کے آواز کو بنا کر کے ایسا کہنا کی میں نے اسے کہا وہ اور کئی بار لوگوں نے ایسا کیا بھی کون بنے گا کروڑ پتی بھی بہت سے لوگ ایسا وہی سیٹ بنا کر کے اسی طرح کا میرے جیسا ایک ڈوپلیکٹ آدمی پیچھے سے تصویر لے کر کے وہ میری طرح وہ بول رہا ہو وہ اپنے کچھ پدارت بیچ رہا ہو ایس ایم چینل تو بھرا پڑا رہتا ہے ایس ایم چینل تو آپ کی آوازیں بھرا پڑا رہتا ہے اور کئی ایک بار لیگل نوٹس بھی بھیجا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ کا عدی کار بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ آپ گجرات کے گجرات پوریزم کے برانڈ امیسٹر ہیں آپ نے ان کے لئے پچار کیا ہے تو ایک بڑی خواہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں جی آگے چل کر موڈی جی کے لئے بھی کچھ کریں کیا ایسا کوئی ارادہ ہے راجنیت کے ساتھ میرا کوئی سنبھن نہیں ہے اور گجراتی کیوں اگر کوئی اور پدیش بھی اگر چاہے کہ میں اس کے لئے کام کروں ٹوریزم کے ماتے کیا بھی ہے آپ نے اور بہت سا کیا بھی ہے میں نے کئی جنب نہیں پھر آپ نے سماج وادی پارٹی کے راجی سرکار کی تو پرشن شاہ دوہ جار صاحب کے الیکشنز کے لئے نہیں میں نے نہیں کی تھی میں نے ایک کیمپین کیا تھا آپ نے کیمپین بھی نہیں تھا جب سے راجنیت چھوڑی میں نے کوئی ایسا راجنیت کے کام نہیں گیا اور نہ ہی کسی راجنیتی منچ پڑ گیا ہوں اور نہ ہی آگے جانے کا کوئی ایسا ہی رادہ ہے لیکن ہاں دیش کے لئے اگر کوئی بھی دیش کا حصہ مجھ سے مانگے گا کہ آپ یہ کر دیجئے سماج کے لئے دیش کے لئے وہاں پر میں کرنے کیا ایک برطیقت سوال مودی جی میں آپ ٹائم مینسٹر پوٹینشن دیکھتے ہیں آپ دونوں کیونکہ یہ سماج کا بڑا چرچہ کا مشہ ہے آج کی تاریخ میں ظاہر ہے آپ کے مادیم سے سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری چرچائیں بھی ہوتی ہیں انہیں دیکھتے رہتے ہیں اب یہ تو جب چناؤ ہوگا تو ہی پتا چلے گا میں تو آپ میں دیکھتا ہوں پرائم مینسٹر میری نوکری بنی رہے وہی بہت ہے آپ مجھے چنے کی جھار پر چنا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے سب کا وشلیشن کیا ہے انویشن کیا ہے اور جس طرح سے آپ دھاردار سٹیک اور اٹوپ بات کہتے ہیں سیدھی ویسا آدمی چاہیے ہم کو پرائم مینسٹر لوگ مودی جی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ بڑی دھاردار سپاٹ سیدھی بات کہتے ہیں اور بڑے ڈسیسیم ہیں تو مودی جی سیاد آپ کا کام کرنا شروع کرے تو زیادہ اچھا رہے گا نہیں وہ ایک سفل راجی کے سفل مکھے منتری ہیں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا سر اس کے بعد کنکلیوٹ کریں گے وقت بھی ہو رہا ہے کیا امیتہ بچن آج کے تاریخ میں بائیو پک کا بڑا چلن ہے جیسے ابھی ایک ملکہ سنگ جی پر بنا اور بڑا سکسیس فل ہوا بھاگ ملکہ بھاگ پان سنگ تومر پر بنا بڑا سفل ہوا پان سنگ تومر فلم کیا امیتہ بچن اپنی لائف پر کبھی کوئی بائیو پنگ دیکھنا چاہیں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی شرینی جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑ ہوں نہیں شرینی جوڑنے کی بات نہیں میں اس لائق نہیں ہوں جمع جاتا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ مجھے پان سنگ تومر یا بھاگ ملکہ بھاگ میں ملکہ سنگ جی کے ساتھ جوڑیں ان کی کھیاتی اور ان کی جو ایک دھارہ ہے وہ بہت انچی ہے بہت پربل ہے میں ایک ادنا سا چھوٹا سا کلاکار ہوں میری بھومی کا اتنی بہت پون نہیں ہے تو 400 میٹر کا ریس آپ کو دھوڑنا باقی ہے اے جیسے بھاگ نہیں پاؤں گا اب تو نہیں میکن ایک بائیو پک تو ڈیزرور کرتا ہے صدی کے مہنائک کے لیے اور پرکال جا کے انہوں اس کو بنایا نہیں نہیں یہ اچھا نہیں ہوگا صحیح بھی نہیں نہیں سجیشن فور ایکشن دے رہا ہوں بائیو پک کیا جیون تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں سر کا جیون ادبوت رہا ہے ہر طرح سے بھرا پورا رہا ہے بہت ڈرمیٹک دے رہا ہے کئی بار مطلب جس طرح کے اتار چڑھاؤ اور چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی جیون میں کم لوگوں نے دیکھی ہوں گی سر کے ساتھ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کس کا جیون ایسا نہیں ہے جس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے اور سب میں اس کے ساتھ جونجتے ہیں اس کے ساتھ سملتے ہیں اس کے ساتھ لڑتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات تھی لیکن کیا ہے کہ اگر اپنے جیون کے ساتھ فکشن کو جوڑنے کادیکار دیں تو مجھے لگتا ہے کہ انٹریسٹنگ بس سکتا ہے اس لائق نہیں لیتا اچھا سر کیا بچے پریوار کی تیسری پیڈیوی فلموں میں آ رہی ہے کیونکہ اگر انفر نیٹ پر بڑی چرچہ ہے کہ نویہ جن کے کمپریزن فوٹوگراف سے ایشوریہ اور آپ کے ساتھ جب سے نیٹ پر آئے ہیں اس کے بعد یہ چرچہ ہے یہ بہت چھوٹی بچی ہے اس کو اپنے پڑھائی لکھائی میں بڑھنے میں سمیں دیجئے اس میں شرپرمات چرچہ کیجئے کیونکہ ایسا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور ہم نے نہ ابھی کبھی ابھی شیخ یا شویطہ کے ساتھ سوچا تھا کہ ان کو اس دشاہ میں ڈالنا یہ اپنا ان کا سوائم لڑنے تھا ہم نے تو کبھی بھی ایسا پریت کوئی کیا نہیں ایک آخری سوال سر حال میں شریدیوی جی کے لیے عمر سنگ جی نے ایک پارٹی رکھی تھی مومی میں اس میں آپ نہیں پہنچا آپ کے پریوار سے نہیں پہنچا کوئی کیا نمنتر آیا تھا ہم لوگ کو شاہد شہر میں نہیں تھے اس دن سممند تھوڑے دور ہوئے ہیں کیونکہ جاہپور میں کاریکرم نے عمر سنگ جی سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری اب پرانے جیسی دوستی ہے مطاب جی سے نہیں رہی میری تو دوستی بلکل برقرار ہے میں جسے اپنا مطر مان لیتا ہوں ایک پار ساری زندگی وہ ہمارے مطر رہت ہے اور ہے پرکا جی ایک آخری سوال لوگ سبتیاز رہ دیکھنے کیوں جانے ایک انٹرٹیننگ مکمل کہانی ہے جو ایموشنلی مجھے ایسا لگتا ہے موو کرے گی آپ کو اور آج کی یوہ ورگ جیسا کہا میں نے آپ کو اس کے ساتھ سمباد ہے تو اس کو جوڑے گی اس کے لئے بہت ساری جو ان کی اندر کی باتیں ہیں وہ اس کہانی میں شاید ملیں گے ان کو لیکن ایک اچھی کہانی ہے ایک انٹرٹیننگ کہانی ہے جو آپ کو انگیج کرے گی جو آپ کو موو کرے گی اچھا سنگیت ہے اس میں اس کے گانے بھی جیسا کہ آپ نے سنی ہوئے پاپلر ہو رہے ہیں اور اس کا جو کلاسیکل ہے رس کے بھارے تورے نیڈم سواریا وہ بھی کافی اچھا لوگ کو لگ رہا ہے تو جیسے ایک عام پاپلر کمرشل فلم ہے ویسی فلم ہے یہ اور اس کی جو ویلینی ہے یا اس کی جو کرائسس ہے یا اس کی جو کانفلیٹس ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں گے سر آپ کے ساتھ سے کیوں جائے ایک درشک اس فلم کو دیکھنے کے لئے اجے دیوگن ہیں کرینہ کپور ہیں سب سے پہلے عویتابرچل ہیں پرگاست جا ہے اور ان سب نے اس سب بڑے پرکھیات کلاکار ہیں ان سب نے بہت ہی بہت اچھا ان کا یوگدان رہا ہے ہماری فلم انڈسٹری میں ویشہ جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی آکرشک ویشہ ہے کہانی سے آکرشک ہے اور سب لوگ افغت ہیں کہ پرگاست جا ہے وہ پرگاست جی کس طرح کی فلمیں بناتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسی دائرے کے بیچ ایک اور کتھا انہوں نے رچی ہے اور اتنے مہان کلاکار جیسے اجے دیوگن کرینہ وہ سب لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر اسی وجہ سے جانا چاہیے اور امیتاب بچے نہیں کر رہے ہیں اس مقام میری بھی ایک گھومی کا ہے اس میں چھوٹی سی اس لئے آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ ستیاغرہ اسی طرح کی ہٹ ہو کیونکہ اگس میں آ رہی ہے اگس میں ہی ایک وقت پہ دو سال پہلے ایک آنڈولن پیک پر تھا پھلے سے آج نہ ہو لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی درشکوں کو اپنی طرف کھیچے گیا آپ کا بہت بہت شکریہ ستیاغرہ ایک ایسا وشہ ہے جس کو لے کر گاندھی جی سے لے کر ادنا ہزارے تک چرچہ ہوتی رہی ہے لیکن ریل لائف سے جب اس کو ریل لائف میں اتارا گیا ہے تو اتار چڑھاؤ اور رومانچ کیسا اور کتنا ہوگا یہ ہم کو فلم کے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی پتا لگے گا کیا آپ نے ایسا کوئی ایڈنٹائیڈن موڈی جی کے لی کیا ہے نا بلکل نہیں یہ ستیاغرہ کی کہانی جب میں راج نیدی شوٹنگ کر رہا تھا انس وقت لکھی جا چکے